پلسٹن ٹرانسپلانٹ کے فرضی نو سی سرٹیفیکٹ جواری کرنے کے ماملے اور دھوکہ دھڑی کا رد کیڈنی نکالنے کے ماملے میں جائپر پولس کی جانچ میں متنے خلاصے ہو رہے ہیں پولس ریمانڈ پر چور رہے تین آروپیوں سے پوچھتاش میں خلاصہ ہوا ہے کہ شہر کی دو نامی ہسپیٹل میں پچھلے تین مہینے میں قریب ساٹھ ودیشی ناغریکو کی آرگن ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں اس رپورٹ میں دیکھیں آرگن ٹرانسپلانٹ کے فرضی نو سی سرٹیفیکٹ جواری کرنے کے ماملے میں پولس نے آروپیوں کو کوٹ پہ پیش کر کے تین مائی تک چوار دن کی ریمانڈ پر لیا ہے جسے کی اس ساگٹھت گینگ سے گہنتہ سے پوچھتاش کر کے کئی اہم خلاصی ہو سکے اور اس کے لیے پولس نے کئی اہم سوالوں کی سوچی بھی برائی ہے جبکہ گروہ سنگھ ایس میس اسپٹال میں آرگن ٹرانسپلانٹ بیبھاگ کا سہائک پرشاستیک عدکاری ہے جبکہ گروہ شربہ اور وینو سنگھ فورٹیف اسپٹال کے آرگن ٹرانسپلانٹ کے کارڈینیٹر ہیں آپ کو بتا دے ACP کے علاوہ جیپر پولس کامنشٹریٹ کی جباہر سرکل تھارا پولس دو الگ الگ مقاد میں درچ کر کے کیس کی پڑتال کر رہی ہے کیس کی جارچ ACP گاندھی نگر گوپال سنگھ ڈھاکا کو سوپی گئی ہے ACP نے اس مہینے کی شروعات میں گورف سنگھ اور انیل جوشی کے بیٹ ستر ہزار روپے کی رشوک کے لیندین میں ٹرپ ہوئی کاروائی کر کے اورگن ٹرانسپلانٹ کے لیے فرضی نو سی جواری کرنے کا ماملے کا خلاصہ کیا تھا اور اس کے بعد گروگرام پولس نے بانگلہ دیشی ناغرک کی کیڈنی جیپور کے نامی اسفتال میں نکالنے پر اورگن تسکری ریکٹ کا خلاصہ کیا اسی ماملے میں تسکری کا مقدمہ درج ہوا اور ایک IPS کے نیتورت میں SIT گٹھت کی گئے لیکن راجستان میں میڈیکل ویبھاگ نے جیپور پولس دوارا کیس کی جارچ کے لیے SIT کی انوشنشا کو نہیں مانا ساتھی ابھی تک صرف رشوک کے لیندین تک ہی ماملے کو مانا جا رہا ہے کسی چھوست نتیجے پر پولس نہیں پہل سکی ہے پرکٹ میں جیسے جیسے جارچ آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے نت نئے خلاصی ہو رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پورے ماملے میں پولس آگے کاروائی کرتے ہوئے اس نیکسس سے جڑے ہوئے اور کتنے چہروں کو اجاگر کرتی ہے درے پانت زیمیدیا جے پور